خدا کی شان ہے جنہیں کوئی اپنے گھر میں نہیں پوچھتا تھا وہ بھی ہمارے لیڈر بننے کے خواب دیکھ بیٹھے ہیں ہمارے پیسوں پہ ایشو اشرت کرنے والی جالی حسینہ کی شکل اور حرکتیں دے کر ہم جیسے سیدھے سادھے بندوں اور بندیوں کو ویسی غصہ آ جاتا ہے جھوٹ ہو یا پھر جھوٹے پروٹوکول نانی 420 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤنی ہوتے لیکن ہائی قسمت ہماری نانی 420 کی جو کتنا بھی میک اپ زدہ مو کے ساتھ ماسومیا سے آنکھیں پڑ پٹاتے ہوئے اپنی دانست میں بولی بن کر دنیا کے کسی بھی میڈیا کے سامنے مو کھولتی ہے تو جی جی اب بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں جو بھی جھوٹ بولتی ہے پکڑی جاتی ہے لیکن کونفیڈنس ہو تو ایسا جس کی عملی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی ٹی وی کی سکرین پر کالے رنگ کے کوئے کو سفید بنانے کی ناکام کوشش میں اپنی اصلیت امام کے سامنے راکٹ چلتی بنتی ہے جانے نانی 420 یہ کیوں بول جاتی ہے یہ نوے کی دہائی نہیں بلکہ 2022 ہے یہ امام عمران خان کے دیئے شاور کی وجہ سے اتنی ذہین ہو چکی ہے کہ جالی حسینہ کتنی بھی سرجریز کروا کر خوبرو لڑکی بن کر امام کے سامنے آتی ہے تب بھی پکڑی جاتی ہے اور جب سریعام عمران خان کی ذات ہو یا پھر اداروں کے حوالوں سے متعلق جھوٹ تب بھی پکڑ میں آ جاتی ہے لیکن پھر بھی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرتی آپ کو یاد ہوگا جم مریم نواز اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کے لیے آتی تھی تو کیسے شہانہ انداز میں آتی تھی جیسے چوری کرنا بھی ایک عزاز ہے اعتصاب عدالت میں پیشی کے موقع پر ملزیمہ مریم نواز کا پروٹوکول ایک نہائید بہودہ بات تھی عوام کے ٹیکس کا استعمال کرتی ہوئے غیر قانونی مال بنانے والی ملزیمہ کو یہ پروٹوکول مہیا کرنے پر وزارت داقلہ کے وزیر اور متعلقہ افسران سے اس پر اٹھنے والے اقراجات کی وصولی ہونا چاہیے تھا ساپ نظر آتا تھا کہ یہ حفاظتی نہیں بلکہ غیر قانونی پروٹوکول تھا ملزیمہ مریم نواز کے مقابلے پر دکنے قومی اسمبلی ملزیم سبدر کو حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کی ایک گاڑی مہیا کرنا بھی قابل تشویش ہے آخر پنجاب حکومت ایپٹابا سے تعلق رکھنے والے ملزیم پر سرکاری رقم کیوں خرچکاری تھی ملزیم سبدر پر ترس البتہ اس حوالے سے آیا کہ بیوی نے اسے بیٹی کے سسرال لے جانے کے قابل نہ سمجھا اس سے تو اچھا تھا اپنی حصیت کے کسی موجز خاندان کی خاتون سے شادی کرتا وہ اسے عزت تو دیتی اور اپنا شریک احیاء سمجھتی مشہور اداکارہ نوشین شاہ نے تانہ دینے کے انداز میں مریم نواز کی روز مرہ کی سرگرمیاں کچھ اس طرح بیان کی مریم نواز کے بھی مزے ہیں بس صبح اٹھو اپنے شوہر کو نظر انداز کرو پھر اپنے باپ کے غلاموں کے پروٹوکول میں باہر نکلو بکواس یاد کرو آخری حد تک چیخو اور چیک چیک کر بے نظر بننے کی کوشش کرو اور واپس آ کر سو جاؤ مریم نواز نہیں مریم صفدر صاحبہ کون سی سیٹ پہ ہیں کیا کوئی ایم پی اے ہیں یا کوئی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے ان کے پاس یہ جو سرکاری پروٹوکول میں پولیس وغیرہ ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں پرائیم منسٹر تو ان کے چچا ہیں ان کی فیملی میں یہ نہیں آتی سوچے امام یہ سادی کمین ہے یہ قوم بڑی فراغ دل ہے بس بندہ ذرا رج کے لٹ لے تے چند دن جیل گزار لے پھر ہمارا لیڈر اور وزیر آزم پکا زداری جیل سے سیدھے صدر بنے اور یہی بات مریم نواز پہ آ کر تو ہر حد نہیں پار کر جاتی ہے مریم نواز جس نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا یہ محترمہ کس حصیت میں وزیر آزم ہاؤس میں جاتی ہیں اور وہاں بیٹھ کر امام کے پیسوں پر عدلیہ کے خلاف پریس کانفرنسیز کرتی ہیں یہ محترمہ ہے کون ان کی حصیت کیا ہے جو وزیر آزم ہاؤس ان کو دن رات پروٹوکول دینے میں مصروف ہے میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں لیکن میں 23 گارڈیوں کے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتی رہی ہوں مریم نواز کی کیا اچیومنٹ ہے اب تک کس طرح اس کی شادیوں ایتھی سب جانتے ہیں شوہر کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے عوام کا پیسہ لوڑ کر عیاشی کاری ہے باپ کے نام پر دوسروں کی ذاتی زندگی کی فہش ویڈیوز بنوانے کے علاوہ اسی اور آتے ہی کیا ہے مجھے تو لگتا ہے 2023 میں بچے سکول میں یہ تنانا پڑھیں گے میرے اللہ نو لگ سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو کیونکہ جوٹ اور مکاری میں میاں ساپ اور حسینہ 420 کا کوئی توڑ نہیں عوام کا درد اتنا ہے نواز شب کا دل لندن میں بیٹھ کر ہوتا ہے شبہ شب دو ایشاریہ پچاس کروڑ اشتہار دے کر ہوتا ہے نانی چار سو بیس کا دل اسی لاکھ کا لباس اور جیولوری پہن کر ہوتا ہے مریم نواز پروٹوکول کے ساتھ ساتھ اچھی ایکٹنگ بھی کر لیتی ہیں میرا تو خیال ہے خدا اور محبت ڈرامے میں اکرہ عزیز کی جگہ مریم نواز کو ہونا چاہیے تھا جس ملک میں مریم جیسی سچی نواز اور زرداری جیسے ایماندار ہوں وہاں عمران خان جیسے بے ایمان کی کوئی جگہ نہیں اور یہی نہیں جب پوری دنیا عرش شریف کا غم منا رہی تھی تب پاکستان کی امپورٹی حکومت بھی اپنے اوپر کو غم زدہ ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے تاکہ امامی غم و غصے سے کسی حد تک خود کو بچا سکے اگر کوئی خاموش ہے اور امامی غم و غصے کی بلکل پروانی کارہ بلکہ الٹا خوشیاں منانے اور کے کٹنے کی ویڈیوز جاری کر رہا ہے تو وہ نواز شریر اور اس کی بیٹی مریم نواز ہے ہم شاید بے ہی سو چکے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے سامنے جھوڑ بولتے ہیں ہم ان سے سوال کرنے کی بجائے انہیں پروٹوکول دیتے ہیں اور اپنے اصلی ہیرو کو بول جاتے ہیں پھر ٹیچر قوم کا لفظ شاید ہمارے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے کہا جائے گا دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جس کا بابائے قوم اسلام کے نام پر ایک ریاست قائم کر چکا تھا لیکن یہ قوم اسے کافریازم کہتی تھی جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے لیے ایک ایمبولنس تک نہ دے سکی یہ پھٹیچر قوم یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس قوم کا پہلا وزیراعظم لیاقت علی خان جو ہندوستان میں اپنی سینکڑوں مربع زمین چھوڑ کر پاکستان آ گیا اور قرائے کے مکان میں رہنے لگا اس قوم نے اس کا بھی قتل کر دیا پھٹیچر قوم کے شر سے مادر ملت فاطمہ جناہ کیسے محفوظ رہ سکتی تھی فاطمہ جناہ پر قائدیعظم کی وفات کے فوراں بعد سے صحافیوں سے بات کرنے پر فابندی لگا دی گئی تھی کیونکہ قائدیعظم کچھ ایسے حقائق سے فاطمہ جناہ کو آگاہ کر چکے تھے جو اس پھٹیچر قوم تک نہیں پہنچنے دیے جا سکتے تھے بہت عرصے بعد جب قائدیعظم کی برسی پر محترمہ کو عمام سے خطاب کی اجازت ملی تو محترمہ کی پوری تقریر کار دی گئے جو نشر نہ ہو سکی محترمہ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو گجرانوالا کے ایک پھٹیچر بوڑ پالش کے غلام دستگیر نے کتی کے گلے میں لال ٹین یعنی جو کہ فاطمہ جناہ کا انتخابی نشان تھا ڈال کر پورے گجرانوالا میں گھمایا اوپر لکھوایا فاطمہ جناہ اپنے انتخابی مہم چلا رہی ہے لیکن اس پھٹیچر قوم کو سلام جس کی وجہ سے آج بھی غلام دستگیر کا بیٹا خرم دستگیر بھی فاقی وزیر ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی حتیٰ کہ ایک شام خاموشی سے مادر ملت کو قتل کر دیا گیا اور یہ قوم آج تک اس بات سے نا آشنا ہے پھٹیچر قوم نے اپنے ملک کے دو ٹکرے کر دیئے پھٹیچر قوم نے اپنے پہلے منتخی وزیراعظم کو پھانسی لگوائی نوبل انام جیتنے والوں کو ملک بدر کر دیا اور ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر کو جیل میں ڈال دیا اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کو قتل کر دیا ملک کرپشن کے بے تاج بادشاہوں کے حوالے کر دیا اس قوم کی حالت یہ ہے کہ اس ملک میں باہر سے آ کر امریکی فوجی آ کر کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں یہ نہیں بولتے اس ملک میں آ کر نیمن ڈیویس اس کے شہریوں کو مار کر چلا جاتا ہے یہ قوم کچھ نہیں کر سکتی اس قوم کی بیٹی آفیا صدیقی کو امریکہ نے اپنی قید میں رکھا ہوا یہ قوم کچھ نہیں کرتی اس قوم کے جنڈ نیل مشرف اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ڈالرز کی خاطر پاکستان سے لوگوں کو پکڑ کر امریکیوں کو دہشتگردی کے طور پر بیچا لیکن یہ پھٹیچر قوم کچھ نہیں کہتی پھٹیچر قوم کا الیکشن چوری ہوتا ہے لیکن یہ قوم چپ چاپ دیکھتی رہتی ہے حتیٰ کہ جو ان کے حق کے لیے نکلتا ہے اسے ہی برا بلا کہتی ہے الیکشن جیتنے والے الیکشن میں کیے گئے وعدوں کو جوشی خطابت کہتے ہیں لیکن یہ قوم چپ رہتی ہے اس قوم کے وزیراعظم کو پوری دنیا چور قرار دیتی ہے لیکن یہ قوم خاموش رہتی ہے پھر ایک مردے میں دان اٹھتا ہے اور ان کے محلوں کو لڑزا دیتا ہے پھر اس قوم کا وزیراعظم قوم سے خطاب کرتا ہے ایک کہانی سناتا ہے پھر پارلیمنٹ میں خطاب کرتا ہے اور ادھر ایک اور کہانی سناتا ہے پھر عدالت میں جواب جمع کراتا ہے اور پہلی دونوں کہانیوں کو جوٹ قرار دے دیتا ہے لیکن یہ قوم چپ رہتی ہے پھر اچانک ایک شخص اپنی نیجی مہفر میں ایک لفظ پر ٹیچر کہتا ہے اچانک اس قوم کی غیرت جاگ جاتی ہے اور اس پر ٹوٹ پڑتی ہے بغیر اپنا آپ اور اپنی حقیقت دیکھیں وہ لوگ جن کے متعلق دنیا کہتی ہے کہ یہ ڈالرز کے لیے اپنی ماں بھی بیج دیں ان کو اچانک اخلاق یاد آ جاتی ہیں آپ کو مریم نواز کے بیٹے کی شادی یاد ہوگی عزیز ہم وطنوں ذرا سوچئے جس ملک میں کروروں لوگوں کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملے علاج اور تعلیم سے کروروں لوگ محروم ہو وہاں کوئی لیڈر اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بیرون ملک سب سے بڑا اور مہنگا ترین ہوتل بک کروائی کیا اسے اس قوم کا لیڈر بننے اور کہنے کا حق ہونا چاہیے جرح سوچئے ہر چیز میں یہ مریم سیاست ڈونٹی ہے ماں مری تو سیاست دادی مری تو سیاست اور اب بیٹے کی شادی پر سیاست واں مریم نواز تمہاری سوچ پر اور دوسری طرف بیچارہ کیپٹن سفدر ہے لگتا ہے مریم نواز کا شوہر پاکستان ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ لندن میں ہے پاکستان میں ہونے کی وجہ سے بیچارے کیپٹن سفدر کی کوئی عزت نہیں ہے پٹواریوں کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی بہن دنیا کی واحد خاتون ہے جن کے پاس نامی گھرامی لوگوں کی ننگی ویڈیوز موجود ہیں اور حقیقی والد اور حقیقی بائیوں کے ساتھ ساتھ اس کا حقیقی شوہر نامدار فخر محسوس کرتے ہیں اب وقت آ گیا ہے ہمیں ان چوروں اور لٹیروں سے اپنا مال واپس لینا ہے یہ نانی جو ہمارے پیسے پہ عیش کرتی اور پروٹوکول لیتی پھٹی ہے اسے اس کی اصلیت بتانی ہے یہ بتانا ہے ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہے اور پیاری ہوتی ہے اللہ وہ وقت لائے جلد لائے جب ہم ان چوروں کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے ملک کو ترقی کرتا دیکھیں اللہ ہم سب کا حامیوں ناصی رو تھانکس فار واشنگ